بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوئرٹس نائیت بارلوڈی میں یونٹ نمبر تری ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اور اس میں آج کا ٹاپک ہے ہسٹری آف کلاسیفیکیشن ہسٹری آف کلاسیفیکیشن میں مختلف بارلوڈسٹ کا سائنٹسٹ کی کنٹریبیشنز پڑھیں گے کہ کون سے سائنٹسٹ نے کیا کام کیا ہے پہلے سائنٹسٹ کا نام لکھا ہے اریسٹوٹل اریسٹوٹل کو اردو میں ارستو کہتے ہیں اردو میں اس کو ارستو کہتے ہیں تو اریسٹوٹل جو ہے یہ گریک فلوسفر تھا گریک فلوسفر کا مطلب ہے کہ یہ یونانی فلسفہ دان تھا یہ یونانی فلسفہ دان تھا اس نے کیا کام کیا ہی ڈیوائیڈ یا ہی ڈیوائیڈڈ اورگلیزمز اورگلیزمز انٹو ٹو گروپس دو گروپس کے اندر جانداروں کو تقسیم کیا کتنے گروپس کے اندر کیا دو جانداروں کے اندر ایک گروپ کا نام تھا پلانٹ دوسری گروپ کا نام تھا اینیبلز تو یہاں سے آپ تھوڑا خود سنسوی استعمال کر سکتے ہیں کہ یہاں سے دو کنگنم آگئی ایک کنگنم کو کنگنم پلانٹی کہہ دیں گے اینیبلز والے کو کنگنم اینیبلیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹو کنگنم سسٹم جو ڈسکور کرنے والا بندہ تھا جس نے اس کو لایا اس کا نام کیا ہے ہمارے پاس اریسٹوٹل کیا ہے اریسٹوٹل دیکس آئیٹس کا نام ہمارے پاس ہے ابو عثمان عمر الجاہز بیٹے کیا نام ہے ابو عثمان عمر الجاہز تھوڑا لنکھی نیم ہے کیا نام ہے بیٹے ابو عثمان عمر الجاہز عمر الجاہز صاحب نے کیا کیا ہی ڈسکرائب ہی ڈسکرائب اس نے بیان کیا کس چیز کو بیان کیا کریکٹریسٹکس آف کریکٹریسٹکس آف ایکس آف تھری فیفٹی سپیشیز تین سو پچاس اقسام کین کی آف اینیملز آف اینیملز ان ہیز بک اپنی کتاب میں اس نے تین سو پچاس اقسام بیان کی تین سو پچاس اقسام اور اس میں موسٹ کیا تھیں موسٹ آف دیم زیادہ تر اس میں کیا تھا آف اپاوٹ لائف آف آنٹس یعنی کہ اس نے زیادہ تر چونٹیوں کی زندگی کے بارے میں لکھا زیادہ تر چونٹیوں کی زندگی کے بارے میں لکھا کس نے لکھا تھا پپو عثمان امارل جاگز نے نیکس سائنٹیسٹ ہے اس کا نام ہے ابن روشل ابن روشل ابن روشل کو لوگ ایلی روز کے نام سے بھی جانتے ہیں کس کے نام سے جانتے ہیں ایلی روز کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ کون تھا ہی واز جج ہی واز جج یعنی یہ کیا تھا کازی تھا کازی تھا جج تھا یہ فیصلے کرتا تھا کون امارل روشل اس نے کام کیا کیا ٹھیک ٹرانسلیٹ 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 کیا کس کی بک کو ٹرانسلیٹ اریسٹارٹل بک اریسٹارٹلز بک اریسٹارٹلز بک کو ٹرانسلیٹ کیا اریسٹارٹلز بک تھی اس کا نام تھا ڈی اینیما ڈی اینیما یہ اریسٹارٹل کی بک کا نام تھا ڈی اینیما اور یہ کس پر لکھی گئی تھی یہ بیٹے سول کے اوپر لکھی گئی تھی روح کے اوپر لکھی گئی تھی عریسٹارٹل کی بک کو ٹرانسلیٹ کیا کس لائملین نے کیا تھا بیٹے این ارابید کے اندر کیا کس کی اندر کیا تھا این ارابید کے اندر است نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا مگر اس لیکھا ہے یہ جو بک تو جس کا اینڈر میں ٹرانسلیشن کی گئی تھی اس کی اوریجنل ڈاکومنٹ سے ہے وہ تو لاؤس ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے اب اویلیبل نہیں ہے مکر اس کی ٹرانسلیشن لیٹن میں اب بھی اویلیبل ہے اس کی ٹرانسلیشن لیٹن میں اب بھی اویلیبل ہے تو نیکس آئیٹس کا نام ہے پیٹے اس کو کہتے ہیں اینڈریا سیزل بینو نام ہے اس کا اینڈریا اینڈریا سیزل پینو اینڈریا سیزل پینو بیٹے نام اور نانسلیشن دیں پھر سے سو لیں نام ہے اس کا اینڈریا سیزل پینو یہ تھا ایٹالین بٹینیسٹ یہ بیٹے ایٹالین بٹینیسٹ تھا اینڈریا سیزل پینو کیا تھا ایٹالین بٹینیسٹ تھا اس نے کیا کام کیا ہی ڈیوائیڈر ہی ڈیوائیڈر اس نے ڈیوائیڈ کیا ان کو ڈیوائیڈ کیا اس نے ڈیوائیڈ کیا پلاانٹس کو ڈیوائیڈ پلاانٹس ڈیوائیڈر کا نام دیتے ہیں اس نے پاولو کے پندرہ گروپ بنائے ہر گروپ کو کیا نام دیتے ہیں جنرہ کا نام دیتے ہیں جنرہ کا نام دیتے ہیں پھر مارے پاس سائنٹسٹ ہے اس کا نام ہے جون رے اس کا نام ہے جون رے جون رے جو تھا یہ تھا انگلیش نیچرالیسٹ یہ تھا انگلیش نیچرالیسٹ جون رے کون تھا یہ انگلیش نیچرالیسٹ تھا کون تھا انگلیش نیچرالیسٹ تھا اب ہم نے دیکھنا ہے کس نے کام کیا کیا اس نے پبلش کیا اپنا جو ورک تھا اپنا جو ورک تھا کس کے اوپر آنٹ پلاانٹ کلاسیفکیشن یہاں لکھتے ہیں آگے پبلش کیا کیا اس نے پبلش کیا اس نے اس ورک اپنے ورک کو پبلش کرایا ورک کس کے اوپر کیا آنٹ پلاانٹ کلاسیفکیشن آنٹ پلاانٹ کلاسیفکیشن اس نے پلاانٹ کی کلاسیفکیشن کے اوپر اپنا ورک جو ہے وہ کیا کیا گھنے پبلش کیا کس نے کیا تھا یہ امرکہ جناب کیا جوان رین نے کیا تھا جوان رین نیکس آنٹ اس کا نام ہے اگستس اگستس ریوینس اگستس ریوینس اگستس اگستس ریوینس نے اینٹروڈیوز کرایا اینٹروڈیوز دا آرڈر ٹیکسون آرڈر آف آرڈر آف ٹیکسون یا جو ٹیکسون تھا کونسا ایک دو کے نام ہے ٹیکسون بتا رہے ہیں اس کا نام کیا ہے آرڈر یعنی ٹیکسون جو تھا ایک آرڈر اس نے آرڈر کی ٹیکسون جو ہے اگستس ریوینس نے جائے اینٹروڈیوز کرایا اس کے بعد اس سارے کے سٹیکس اس کا نام ہے بیٹے ٹرنی فورڈ اس کا نام کیا ہے ٹرنی فورڈ ٹرنی فورڈ نے کیا کرایا ٹرنی فورڈ پہلی بات تو یہ ہے یہ تھا فرنچ فرنچ بوٹین تھا اور اس نے یہ انٹروڈیوز اس نے انٹروڈیوز کرایا ٹیکسا چونکہ ٹیکسا کور ٹیکسا مطلب کی ایک سے زیادہ ہیں تو کس چیز کے ٹیکسا تھے ایک ٹیکسا اس نے کرایا کون سا کلاس کا انٹروڈیوز کرایا دوسرا ٹیکسا اس نے کرایا سپیشیز کا یعنی دو ٹیکس ہون ہو گئے جس کو پلیکٹری ٹیکسا کہتے ہیں تو اس نے آرڈر اس و کلاس اور سپیشیز کی جو ٹیکسا تھے اس کو ٹرنی فورڈ جائے وہ کیا کرایا ہی انٹروڈیوز کرایا نیکس سائنٹیس جائے اس کا نام ہے کی رول اس کی رول اس لینی اس کی رول اس لینی اس سائنٹیس کا نام ہے کی رول اس لینی اس ہی گروپڈ اس نے گروپ بنائے اس نے کیا کی گروپ بنائے کس کے آف سپیشیز کے اس نے گروپ بنائے کس کے بیٹے سپیشیز کے کس کے مطابق بنائے ایک آرڈن ٹو آرڈن مطابق آرڈن ٹو کس کے آرڈن بیٹے سیمیلر فیزیکل سیمیلر فیزیکل کریکر سٹکس ایسی جاندار جو سیمیلر فیزیکل کریکٹرسٹکس رکھتے تھے ان کے گروپ بنائے یعنی ان کو الگ الگ کر دیا اب کیلویس لینیز کے اس کے الابہ بھی کچھ کام ہے اس نے ایک تو ہمیں دیا تھری گینڈم یہاں لیکھتے جائیں بیٹے ہی ڈیوائیڈ ہی ڈیوائیڈ نیچر فطرت کو انٹو تھری کنگنم انٹو تھری کنگنم تین کنگنم میں جو ہے اس نے اس کو کیا کر آیا بیٹے ڈیوائیڈ گا دیا اب یہ تھری کنگنم کونسی تھیں ایک کنگنم کا نام ہے منرل دوسری کا نام ہے ویجی ٹیبل تیسری کا نام ہے ہم لکھتے اس میں اینیمل تیسری کا نام ہے اینیمل منرل اور ہم نے لکھا کونسی چیز ہے جناب ویجی ٹیسری کونسی ہے ہم نے کہا اینیمل یہ تو ہم نے کہا اس نے نیچر کو کونسی ٹھری ٹھری کنگم پھر ہم نے کیا کہ ہی یوز فائیو رینکس فائیو رینکس پانچ رینکس اس نے استعمال کیے کس کے بڑے کلاسیفیکیشن ہیں اب یہ جو فائیو رینکس ہیں یہ فائیو رینکس کونسی ہیں یہاں پہ ہم اس کا بنا دیتے ہیں فائیو رینکس میں پہلا رینک ہم کہتے ہیں کہ ہے بیٹے کلاس کا دوسرا رینک ہم کہتے ہیں آپ ہے آرڈر کا پھر ہم کہتے ہیں تیسرا رینک آرڈر کے بعد جی ہاتھ آتا اور لاس من کون سا ہے ورائیٹی کا ہے لاس من کون سا ہی ورائیٹی کا ہے تو اس نے پانچ رینک استعمال کی کلاس آرڈر جی سی سی پیشیز اور کون سا ہی ورائیٹی پھر اس نے ہی adopt the adopt the method method to give scientific name to give scientific name of living organism تو living organism کو اس نے science نام بھی دیے اور اس طریقے کا آرڈر کو جو science نام دینے کا طریقہ ہے اس کو بیٹھ کی کہتے ہیں binomial nomenclature جانداروں کو science نام دینے کا طریقہ ہے binomial nomenclature یہ گروڑلس lenience introduce کر رہا یہ طریقہ اتنا مشہور ہوا آج بھی ہم اسی کو استعمال کرتے ہیں آج بھی ہم اسی کو استعمال کرتے ہیں تو اب تھوڑا سا دو term ہم کو ہم نے define کرنا ہے ایک کرنم کا نام ہے اس کو کہتے ہیں species اس کو کہتے ہیں بیٹے کیا species کا نام چاہے ہو دیتے ہیں اب species کیا ہے species is the basic unit of basic unit of classification basic unit of classification is اس کو ہم classification کا basic unit کہتے ہیں کہ اس کو بیٹے species کو define کر دیتے ہیں اس کو group of group of organism group of organisms which can which can and interbreed interbreed freely and produce and produce fertile of spring fertile of spring isolated in nature فترتی طور پر یہ کیا ہوگی reproductively مگر isolated ہوگی تو اس کارڈ اس کارڈ اس کو کیا کہتے ہیں بیٹے species کہتے ہیں کیا کہتے ہیں species دوسری definition اس سے related ہے اس کو کہتے ہیں بیٹے cross breed کہتے ہیں اس کو بیٹے کیا کہتے ہیں cross breed کا نام دیتے ہیں cross breed نام سے ظاہر ہے کہ it is it is artificial artificial cross ہے اوپر جو ہم نے پڑھا اس species کی definition میں وہ nature لی ہے کترتی طور پر ہے artificially نہیں ہے اب جو cross کرانے جا رہے ہیں یہ artificial cross ہوگا نیچر میں ایسا نہیں ہوگا اس میں ہم کہہ دیں to different organism different organism but 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 closely related closely related cross breed cross breed یا لکھ ساتھ cross breed کی لگا پر وڑ یا پر inter breed in inter breed in artificial in artificial conditions غیر تری مسکنوی conditions کے دوران اگر ہی inter breed کر لیتے ہیں تو it is known as is بلکہ آگے produce جائز کرتے add produce infertile وہاں ہم لکھا تھا fertile یہاں پہ ہوگا infertile اور spring in میں جو آپ spring produce ہوں گے یہ infertile ہوں گے یہ فرطہ آپ جنریشن کو continue نہیں کر سکیں گے تو اس card اس کو کہتے ہے بیٹے ہم cross breed کہتے ہیں کیا کہتے اس کو cross breed کہتے ہیں بیٹے اس کی example دیتے ہیں ہم اس example میں کہتے ہیں اگر male donkey ہو اس کا cross کر آیا جائے female horse کے ساتھ یہ ہے تو مطلب مگر related ان کی shapes لیکن closely related ہیں یہ پہلی generation ہوگی next to offspring produce ہوگا وہ کیا ہوگا مول کہتے خچل ہو تو مول ہے یہ کیا ہوگا infertile ہوگا infertile ہوگا تو مول ایک توقع جاتا produce ہو جائے فرطہ آگے آگے نہیں پڑا سکتا ایک ہی اس دنیا سے جاتا ہے تو آج ہم نے history بڑی history ساتھ ہم نے classification اور cross breed کی definition کو study کیا آج México ہیں میگ ыч مول priorit